السلام علیکم my youtube viewers آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں کچن ٹیپس این ٹرکس جو کہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں بہت سارے میرے پاس کمنٹس آتے رہتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو کھانوں میں جو کلر آتا ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے ہمارے تو پیاس اوپر تیرتی ہے یا پھر وائل اوپر نہیں آ پاتا ہے تو کیا وہ آپ ٹرکس اپناتی ہیں یا وہ کیا ٹیپس ہیں جو آپ کرتی ہیں اپنے کھانوں میں یوز تو وہ ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تو چلے آج آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کر دیتی ہوں جو میں یوز کرتی ہوں پیاس ہمارے کھانوں میں ڈلتی ہے گریبی کے لیے اور اوپر سے بھی ہم اس کو فرائی کر کے ڈالتے ہیں جیسے کہ حلیم بغیرہ میں نہاری میں تو بہت سے کمنٹس آئیں میرے پاس کہ آپ کے کیسے کرسپی کر لیتی ہیں پیاس کس طریقے سے گولڈن براؤن ہوتی ہے اور بہت اچھا سا جس کا چورا بن جائے کیونکہ پیاس نرم ہو جاتی ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے اس کو چھل کے فریج میں رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کے آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا اس کو باری کاٹیں گے سلائس میں نمبر ٹو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں مسٹیک ہے ہماری کہ ہم تھنڈے آئل میں پیاس ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیاس کرسپی براؤن نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی بس آئل کو بہت اچھی طرح سے گرم کرنا اس کے بعد آپ کو پیاس فرائی کرنی ہے نمبر ٹری تھرڈ نمبر پہ جو ہماری مسٹیک ہوتی ہے وہ ہے مسالوں کے حوالے سے مسالے بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں ہمارے کھانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے موسٹ امپورٹن یہ پارٹ ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کو سپائسیس یوز کرنے وہ پہلے آپ نکال کے رکھ لیجئے اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے ان مسالوں کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے مسالے کچھے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کھانوں میں وہ ذائقہ نہیں آتا تو مسالہ میں بہت اچھی طرح بھونتی ہوں نمبر فور لیسن ادرک کھانوں میں یوز ہوتا ہے تو لیسن جو ہے وہ کس طریقے سے لینا ہے کوشش کریں آپ دیسی لیسن لیں اس کو چھلنے کی بھی میں ٹیپ بتاتی چلوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو چھلتے وقت ہمیں بہت کوفت ہوتی ہے بہت سارا ٹائم ہمارا ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو بہت آسانی سے چھلنے کی میں ایک ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو کہ میں یوز کرتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں جو بھی آپ کو لیسن لینا ہے جتنا بھی آپ کا ہے وہ آپ اسی ساب سے باول لیں گے اس میں پانی بھریں گے اس میں یہ ڈال دیں گے کچھ دیر میں ہی دس پندہ منٹ میں ہی یہ اس کا چھل کا نرم ہو جائے گا آپ اتار سکتے ہیں پانی اس میں کم ہے آپ کو زیادہ لینا ہے کہ یہ ڈیپ ہو جائے نمبر فائیف لیسن ادرک کا آپ کو پیس بنا لینا ہے یا پھر موٹا موٹا کٹنا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچے نمبر سیکس چھٹے نمبر پہ جو ہم مستیک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لیسن ادرک جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ کچھا سا ہی رہ جاتا ہے اس کو ہم بھونتے نہیں ہیں تقریباً آپ کو پندرہ بیس سیکنڈ اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو نیکس جو ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے ٹیمارٹر ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں لازمی یوز کرتے ہیں تو آپ اس کی پیوری بنا کے رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ سیف ہو جائے گا ساتھ ہی میں آپ کو دوسرا میتھرڈ بھی بتاتی چلوں جو میں یوز کرتی ہوں یا تو آپ اس کو بلینڈ کر کے ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کریں گے بہت باریک باریک چوب اس سے کیا ہوگا کہ یہ گریبی آپ کی جلدی بنے گی ٹائم سیونگ ہے جلدی مسالہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا نمبر ایٹ نمبر ایٹ پہ ہم یوز کرتے ہیں ہری میرچیں اور اس کو سیف کرنے کا بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تھوڑے سے لمبے ٹائم کے لیے سیف ہو سکتی ہے تو میں کیا ٹپ اپناتی ہوں میں اس کی ڈنڈیاں توڑ دیتی ہوں جس کی وجہ سے یہ بہت لمبے عرصے تک میرے پاس سیف رہتی ہیں دوسرے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا پیس بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی کھانا بہت زائکے دار بنتا ہے نمبر نائن ہرہ دھنیا پودینہ بہت شورٹ ٹائم کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سکھا کے سیف کر سکتے ہیں یہ پودینہ ہے جو کہ میں نے خوشک کر رہا ہے اور اس کو آپ کھانوں میں یوز کر سکتے ہیں رائتے میں چٹنی میں اور کھانوں میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں سے کھانا زائکے دار بنتا ہے نمبر ٹین سب سے لاسٹ میں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت سے کمیٹس آتا ہے کہ آپ کے کھانوں میں آئل اوپر کیسے آجاتے ہو کلر بھی بڑا شاندار ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا صرف یہ کسوری میتھی آپ کو یوز کرنی ہے بدار میں بھی ملتی ہے آپ گھر میں بھی سکھا کے اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کھانے میں آپ یوز کیجئے اس سے آپ کا آئل بلکل اس طریقے سے آجائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں